سینٹائزیشن کا انتظام تعلیمی اداروں میں کیا گیا اور انہی کو بند کر دیا گیا ہے اور جہاں سے یہ موف کرتا ہے جہاں سے یہ آتا ہے جہاں سے گھروں میں جاتا ہے جہاں سے بچے لے کر آتے ہیں وہ ہیں بڑی بڑی مارکیٹس وہ ہیں پلازے وہ ہیں منڈیاں وہ ہیں شادی کی تقریبات وہ رش وہ مختلف گیموں کی دکانے وہ گراؤنڈز جہاں سے کرونا جو ہے یہ بچے لے کر سکول میں آتے ہیں اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سب کھلے ہیں اور سکول بند ہو گئے ہیں میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کرونا پر واقعی آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو مکمل لاکڈاؤن کریں مکمل لاکڈاؤن پندرہ دن کے لیے کر دیں تاکہ کرونا ختم ہو اور اس سلسلے میں تمام مارکیٹیں جیسے پہلے کیا تھا تمام کارخانیں تمام گراؤنڈز پارک ان کو بند کر دیا جائے لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار کیسے چلے گا موشی بوران شروع ہو جائے گا تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو مزدور کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کی رہیش کارخانوں میں رکھ دی جائے وہ گھر نہ آئیں وہ باہر سے لے کر آئیں گے جو مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں وہ مارکیٹوں میں ان کا بندوبست کیا جائے اور ان کے اونرز کریں اور انہیں گھر نہ آنے دیں تاکہ باہر سے کرونا لے کر اپنی فیملی میں نہ آئیں کیونکہ وہاں جب کرونا آتا ہے تو پھر بچے اسے لے کر سکورج میں آتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو لگتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے محفوظ نہیں ہوگا وہ پورے مکمل لاک ڈاؤن سے بند ہوگا تو یا تو مکمل لاک ڈاؤن کر دیں یا پھر یہ تعلیمی ادارے کھول دیں جہاں ایس سو پیس کا صحیح طور پر خیال کیا جاتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محربانی سے پاکستان دوسرے ملکوں سے محفوظ ہے اور یہاں جو حکمت عملی اختیار کی گئی گورنمنٹ نے اس کو سبنس رہا ہے لیکن تعلیم کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ پالسی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر کرونا سے بچنا ہے تو پھر مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے ختم ہو جائے مجھے امید ہے کہ میری یہ بات جو ہے اللہ حکام تک ضرور پہنچے گی وما علینا اللہ البلاغ المبین سر ایک سوال یہ ہے کہ آج کچھ ٹیچرز نے جی جی گرونڈ میں ادھر جا کر کلاسی لگائی ہے تو تھوڑا سائی سوالے سے بتا دیئیں کہ یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کلاسیز جو ہیں گرونڈ میں جا کر لگ رہی ہیں ہاں یہ بات میرے نوٹس میں بھی آئی ہے کہ کچھ جگہوں پہ کلاسیز جو ہیں وہ گرونڈ میں لگنی شروع ہو گئی ہیں انہوں نے ان کا لوجک کیا ہے میرے ساتھ بھی گفتگوئی ہے ان کی ان کا لوجک یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ مختلف ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھائیں وہ کہتے ہیں سکول بند ہے کہتے ہیں گھر میں پڑھائیں کہتے ہیں جی گھر میں بھی چھاپا پڑھ سکتا ہے وہ کہتے ہیں ٹویشن پڑھائیں انہوں نے کہا ووٹویشن سینٹر بھی بند ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر جب شادیوں کے استعمال بلکل ساتھ ساتھ بیٹھ کے ہوتے ہیں اوپن ائر میں اور کھانا کھایا جاتا ہے وہاں تو کیا ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے کسی گرونڈ میں کسی پارک میں کلاسے نہیں لگا سکتے اس قوم میں نے پڑھنا ہے یہ قوم پڑھنا چاہتی ہے یہ قوم آگے نکلنا چاہتی ہے اور میری کچھ نوجوانوں سے بھی بات ہوئی ہے جو میٹرک کے نوجوان ہیں جو نائنٹھ کے نوجوان ہیں جو فسٹیر کے نوجوان ہیں مجھے تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے نا اس پیغام کا میں ایک شیر کے ذریعے ارز کرتا ہوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے ہم نے اس ملک کو تعلیم کے لحاظ سے اتنا آگے لے کے جانا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا آگے لے کے جانا ہے کہ ساری دنیا رش کرے اور یہ کہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ پوری دنیا سے زیادہ ہے اس لیے کہ اکراب اسم ربک اللہ جی خلق اللہ کے نبی پر جو پہلی وہی نازل ہوئی وہی سے آپ اندازہ کر لیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے تو ہمارا نوجوان تو پڑھنا چاہتا ہے ہمارا نوجوان تو آنا چاہتا ہے لیکن جب انہیں فری کر دیا جاتا ہے والدین جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور فکر معاش کے لیے والدین جو ہے خاص طور پر مرد ادرادگروں سے چلے جاتے ہیں اور آج بھی جا کر آپ دیکھیں گراؤنڈز بڑی ہوئی ہیں آج بھی جا کر دیکھیں چھتوں پہ پتنگ بازی ہو رہی ہے آج بھی جا کر دیکھیں تو جو گیمنگ والی دکانے ہیں جو سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں کتنا رش ہے اور وہاں سارے یہ ہمارے بچے وہی ہیں جو یہاں وہاں جا رہے ہیں تو یہ بات بڑی اچھی تھی جو ہمارے منسٹر صاحب نے کی تھی مراد راز صاحب نے کہ اگر سکول بند کرنے ہیں نا تو یہ نوٹفکیشن میں لکھا جائے کہ بچہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا تاکہ وہ کرونا گھر نہ لے کے آئے کیونکہ وہ بہت زبدست کیریئر ہے کرونے کا اس لیے لیکن یہ کہاں ہوا ہے اور کس نے اس پہ عمل کیا ہے اس لیے ہر کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے نو ڈاؤڈ کہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کا دباؤ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے حکومت نے اس پر پہلے کنٹرول کیا تھا اگر دوبارہ میٹنگز ہوں تو سوچا جائے سمجھا جائے کہ سب سے زیادہ ایس او پیز پر عمل کرنے والے اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سر اس پر کوئی آپ ریلی بغیرہ بھی نکال رہے ہیں یا نہیں دیکھیں دیکھیں احتجاج کرنا جمہوری حق ہے ہر ایک کا لیکن کرونا کے اس دور میں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریلی نکالی جائے تو پھر ماسک پہن کے سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے واقعی کیونکہ پڑے لکھے لوگ نکالیں گے نا اگر ریلی نکالنا چاہتے ہیں سکولز والے یا تلیمی اداروں والے وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو تو میرے خیال میں اگر وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے جیسے آج آپ بزاروں میں جا کے دیکھیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر میرے خیال میں احتجاج ریکارڈ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ایس سو پیز کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی ریلی جو ہے نکالی جائے تو وہ خود بھی بچیں گے اور پیغام بھی اچھا جائے گا سرم نہیں آپ ماشامت ٹھیک آپ پڑے دکھے لکھے ہیں تو ایس سو پیز کی بات کا دلیں یا سرمی آپ نے دیکھا گلستہ دنوں ایڈی ایڈی ایڈا جلسہ بلٹا بھی تو وہاں کام سے ایسے دیکھیں دیکھیں میری شاید رائے مختلف ہو جلسہ جو ہے نا خاص طور پر وہ کوئی بھی سیاسی جلسہ وہ حکومت کرے یا اپی ڈی ایم کرے یا کوئی بھی جماعت کرے ان دنوں میں وہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے اور وہیں سے یہ دیکھیں فوری طور پر اس کا پتہ نہیں چلتا اس کا نقصان ہوتا ہے یہ بعد میں آتا ہے لیکن چونکہ تعلیمی اداروں والے جو ان کو چلا رہے ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ نکالیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ ایس او پیز کا مکمل خیال رکھیں گے اور صاف نظر آئے گا کہ واقعی ان کا اور یہ جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں ان کا کتنا فرق ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیاسی جلسہ کرے یا اپوزیشن سیاسی جلسہ کرے آپ کو فرق نظر آئے گا بہت شکریہ جی موسیقی